سلمان جب اروج کے پاس سے اپنی بیٹی کو چھین کر لے جاتا ہے اروج چلا رہی ہوتی ہے مہرین سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں اگر سلمان کے پاس بھی جاؤں گی تب بھی وہ میری بات نہیں مانے گا اس لئے اس کے پاس جانی کا کوئی فائدہ نہیں مہرین بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی مہرین یہ سوچتے ہوئے بے خوش ہو جاتی ہے اروج جلدی سے اپنی والدہ کو اٹھاتی ہے اسے پانی پلاتی ہے مہرین کو ہوش آتی ہے مہرین اروج سے کہتی ہے چلو بیٹا سلمان تو ہماری بات نہیں مانی گا ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں وہاں پہ جا کر رپٹ درج کرواتی ہیں تب ہی سلمان اریج کو واپس دے گا اروج کہتی ہے ٹھیک ہے امی پاس بیٹھا اروج کا والد کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہیے تو مہرین کہتی ہے کیوں جواب میں اروج کا والد کہتا ہے سب جانتے ہیں کہ سلمان کتنا زدی ہے اگر ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے تو وہ اپنی زد سے باز نہیں آئے گا بلکہ اور زیادہ بگڑ جائے گا وہ کبھی بھی ہمیں اریج نہیں دے گا بہتر یہی ہے کہ کچھ دن اریج اس کے پاس رہے جب وہ اریج کو سنبھالے گا خود ہی اس کے ہوش ٹھیکانے آ جائیں گے اور اس کا غصہ جب تھنڈا ہو جائے گا وہ خود ہی اریج کو یہاں واپس چھوڑ جائے گا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آخر کار وہ بھی اس کا باپ ہے وہ اروج سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ سلمان اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے تو وہ اس کا اچھے سے ہی خیال رکھے گا اس لئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آخر کار شاہستہ بھابی بھی تو وہیں پہ ہیں اریج ان کی پوتی ہے وہ اپنی پوتی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی اروج اور مہرین کہتی ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں لیکن اروج بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے اس سے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اب اس کے دودھ پینے کا ٹائم ہو گیا ہے اب وہ رو رہی ہوگی یہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے یہاں پہ مہرین آتی ہے مہرین اروج سے کہتی ہے کہ بیٹا تم اریج کے لئے پریشان ہو اروج کہتی ہے میں پریشان ہوں کہ ابھی تک اس نے پتہ نہیں دودھ پیا ہوگا یا نہیں وہ رو رہی ہوگی اسے تو میری عادت تھی جب میں اسے اٹھاتی تھی تب بھی وہ خاموش ہوتی تھی بیسے تو سلمان اسے اٹھاتا تھا یا وسائی اٹھاتی تھی پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتی تھی میری گودمی آکے وہ خاموش ہوتی تھی جب کبھی وہ روتی تھی یا اسے بھوک لگتی تھی تو مہرین اروج سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے گھر چھوڑ کے غلط فیصلہ کیا ہے تو ہم گھر واپس چلتے ہیں جواب میں اروج کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں آپ کے ہر فیصلے پر پوری اتروں گی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اروج کہتی ہے کہ اس گھر میں ہم واپس ضرور جائیں گے وہ گھر ہمارا ہے ہم یوں ہی وہ گھر تایا جان اور تائی جان کے حوالے نہیں کریں گے لیکن ابھی وقت نہیں ہے وہاں جانے کا ادھر سلمان جب اروج کو اپنی والدہ کی ہاں لے کر آتا ہے والدہ اس کی پہلے تو جب اروج کو دیکھتی ہے بہت خوش ہوتی ہے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا کہ تم اروج کو یہاں پہ لے کر آئے ہو اب اروج کو پتا چلے گا کہ کس طرح اپنی اولاد کے بغیر رہتے ہیں بڑی آئی تھی ہمیں دھمکیاں دینے والی اب دونوں ماں بیٹی وہیں پہ پڑی رہیں اور سڑتی رہیں یہ میری پوتی ہے یہ اسی بڑے سے گھر میں آلی شان گھر میں رہے گی اور اروج اور مہرین وہ اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گی جہاں پر کوئی بھی سہولت نہیں ہے شایستہ سلمان سے کہتی ہے کہ بیٹا اسے تو تم لے آئے ہو تم نے کسی آیا کا بندوبست کیا ہے تم جانتے ہو کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں میں تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتی جواب میں سلمان کہتا ہے ہاں ہاں میں بندوبست کر لوں گا ایک دو دن آپ اسے رکھیں پھر میں کسی آیا کو دیکھ کر پھر رکھ لیتا ہوں جواب میں شایستہ کہتی ہے ٹھیک ہے ایک دن تو شایستہ اسے سنبھالے گی دوسرے دن یہ تھک جاتی ہے پھر یہ بڑے آرام سے سو رہی ہوتی ہے عریج در رو رہی ہوتی ہے اور سلمان نے دفتر جانا ہوتا ہے سلمان عریج کو اٹھاتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس لے کر آتا ہے کہ امی اسے سنبھالیں یہ رو رہی ہے میں نے دفتر جانا ہے جواب میں شایستہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جانتے ہو میں ساری رات اس کی وجہ سے جاگتی رہی ہوں میں تو اسے نہیں سنبھال سکتی اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں تم جلدی سے کسی آیا کا بندوبست کرو اور آج تم دفتر سے چھٹی کر لو جواب میں سلمان کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے کبھی اپنے بچے کو پالا ہو تبھی آپ کو تجربہ ہوگا آپ نے تو اپنے بیٹے کو پیدا ہوتے ہی کسی کی گود میں ڈال دیا تھا سنبھال سکتی ہیں جواب میں شایستہ کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا سلمان کہتا ہے میرا کیا مطلب ہونا ہے میں جب پیدا ہوا تھا آپ نے مجھے مہرین آنٹی کی گود میں دے دیا تھا انہوں نے ہی مجھے پالا ہے انہوں نے ہی مجھے بڑا کیا ہے آپ نے تو صرف آرام ہی کیا ہے تو شایستہ کہتی ہے تم تنز کر رہے ہو سلمان کہتا ہے نہیں تنز نہیں کر رہا سچ بتا رہا ہوں اب اسے تو آپ کو سنبھالنا ہی پڑے گا مجھے دفتر جانا ہے وہاں پہ بہت ضروری میٹنگ ہے شایستہ مجبوراں اب اسے اٹھاتی ہے وسائی بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی میٹ بھی نہیں جس کے حوالے یہ بچی کو کر دے اب اس کی نیند بھی خراب ہوگی اس کا سکھ چین سب کچھ خراب ہوگا پھر یہ پچتا رہی ہوگی کہ اروج یہاں سے کیوں چلی گئی اور پھر چلی گئی تھی وہ تو سلمان اس کو کیوں اٹھا کر لے آیا ہے اب یہ مسئیبت میرے گلے پڑی ہے شایستہ تو پاگل ہو جاتی ہے کبھی اس کا دودھ بنا رہی ہوتی ہے اور کبھی اس کا پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی یہ دودھ بنانے کے لیے جائے گی تو ریج بیٹ سے نیچے گئ جاتی ہے جب یہ اسے اٹھانے کے لیے آتی ہے تو اس کے بعد میں کچن میں رکھا ہوا دودھ وہ سارا اُبل جاتا ہے ادھر سلمان جب دفتر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا والد اس سے پہلے ہی دفتر پہنچ گیا ہے لیکن جب یہ دفتر پہنچتا ہے وہاں پوچھتا ہے کہ یہاں پہ بابا آئے تھے وہ کہاں ہیں جواب میں دفتر والے کہیں گے کہ وہ تو یہاں پہ نہیں آئے ادریس صاحب تو نہیں آ رہے دفتر جواب میں سلمان کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا وہ کہتی ہیں نہیں صاحب تو اتنی جلدی دفتر نہیں آتی وہ لیٹ آتی ہیں تو پھر سلمان چوچتا ہے کہ آخر کار بابا کہاں جاتی ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ بہت ضروری کام ہے وہ دفتر جا رہے ہیں اور ادھر پتا چلا ہے کہ بابا دفتر آتے ہی نہیں کافی دیر سے آتی ہیں سلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ بابا آخر جاتا کہاں ہے وہ تو روز گھر سے جلدی نکلتی ہیں کہ انہوں نے جلدی دفتر پہنچنا ہوتا ہے لیکن وہ دفتر نہیں آتے تو آخر جاتے کہاں ہیں سلمان کچھ دن دیکھتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ بابا کا پیچھا کیا جائے جیسے ہی یہ اپنے بابا کا پیچھا کرے گا تو ادریش صاحب اپنی بیوی مسررت کے پاس روز جاتے ہیں پھر سلمان کو پتا چلے گا کہ اروج سچ کہتی تھی میرا بابا جھوٹا ہے سچ میں ہی اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے ادھر سلمان دفتر سے تھکا ہارا جب گھر واپس آتا ہے دفتر کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ادریش کی پریشانی بھی اسے ہوتی ہے اور گھر میں جب داخل ہوتا ہے شاہستہ اس کی بیٹی اسے پکڑاتی ہے پکڑو یہ لو اس نے تو مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے میں تو تھک چکی ہوں میں رست کرنے کے لیے جا رہی ہوں سنبھالو اپنی بیٹی کو سلمان کو پھر بہت مشکل ہوتی ہے اروج کو سنبھالنے کے لیے پھر اسے یاد آتی ہے اروج کی کہ اروج نے گھر کو بھی سنبھالا ہوا تھا اپنی بیٹی کو بھی سنبھالا ہوا تھا مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اب کتنی بڑی مشکل میں نے اپنے گلے ڈال لی ہے لیکن یہ ایک زدی ہے اس لیے یہ اروج کو اروج کے پاس واپس بھی نہیں لے کے جانا چاہتا ادھر اروج بھی خموش نہیں بیٹھتی وہ بھی وکیل کے پاس جاتی ہے اور اس سے سارے طریقے پوچھے گی کہ کس طرح یہ سارا کچھ میں اپنے نام لگوا سکتی ہوں اور ان لوگوں کی اوقات انہیں یاد کرواؤں اور انہیں اس گھر سے باہر نکالوں جس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیے ہیں